فائنلی جیسمن کے برے دن شروع ہو چکے ہیں جی ہاں اس نے بہت سب کو پریشان کیا بہت ساری سازشیں کی لیکن اب اس کی سازشیں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی اور کینیڈا پہنچ کر جو جیسمن ہے وہ پوری طریقے سے برباد ہو جائے گی ہیلو فریمز آپ نے لاغنگ کیا ہے فیلمی بیٹ فائنلی جو جیسمن ہے اس نے شادی کر لی یعنی جو یش ہے اس نے جو ہے وہ جیسمن سے شادی کر لی یہ پوری طریقے سے شور کرنے کے لیے کہ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھے گا یہاں پر آپ دیکھنے والے ہیں کہ جو جیسمن ہے وہ شادی کر چکی ہے یہ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آپ سب کو ہم نے دکھایا تھا کہ جب چوڑا پہنتی ہوئی نظر آ رہی تھی جیسمن ایک فوٹو سامنے آئے تھی اسی کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ لگتا ہے جیسمن کی شادی جو ہے وہ یش سے ہو جائے گی تو بس اب یہاں پر یش جو ہے وہ اپنی ممی کے پاس آتا ہے اس کی ممی سے آشربات دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو اسے پتر کنیڈا کے نظارے ضرور دکھانا اور وہ بات وہ بہت زیادہ گصے میں بولتی ہے اندر ہی اندر بہت زیادہ وہ بھی پریشان نظر آتی ہے تو وہی پر یش بھی موت کا بدلہ لینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے منیش کون ہے اس کے بارے میں بھی آپ سب کو جلدی پتا چلنے والا ہے اب یہاں پر جو جیسمن ہے وہ پوری طریقے سے یش کے چنگل میں فسنے والی ہے اور اسے پتا چلے گا کہ وہ جتنی بھی سازش ہے اس میں کی تھی وہ ساری دھری کے دھری رہ جانے والی ہے لیپ کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے کہ جیسمن کی واپسی ہوگی لیکن جیسمن اپنے بہت ہی بری حالت میں واپس لوٹنے والی ہے اتنی بری حالت اس کی ہو جائے گی کہ ہر کوئی دیکھ کر کافی زیادہ شوقڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہی سب کچھ اس کا ختم ہو جائے گا اس کا سارا جنون وغیرہ سب آپ جانتے ہی ہیں کہ سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اس کا سپنا کینیڈا جانے کا تھا اور صرف اس کا سپنا کینیڈا ہی تھا اور آپ سب نے دیکھا ہی کہ کیسے اس بچی کو وہ وہاں پر چھوڑ کر اور وہ کینیڈا نکل جاتی ہے پوری کانفیڈنس کے ساتھ اور اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ پا لے گی لیکن کہاں پر اس کے ساتھ جو ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے اور یہاں پر وہ پوری طریقے سے برباد ہوگی کینیڈا ہی اسے پوری طریقے سے برباد کرے گا وہی کینیڈا جس کا سپنا وہ شروع سے دیکھتی آئی ہے یہاں پر جب وہ موگا لوٹے گی تو پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہوگی اور اس کو اس کے کرموں کی سزا مل چکی ہوگی لیکن فیانس جو ہے وہ لگتا ہے یہی چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے جیسمن کے ساتھ تو بس اب دل دھام لیچئے جیسمن کے ساتھ اب اس کے کرموں کی سزا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلے گی اور اسے پوری سزا ملنے والی ہے اور یش ہی دے گا اس کو اس کے کرموں کی سزا اور آپ سب کو پتا ہی تھا جب یش آیا تھا تب اسی وقت ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اب جیسمن نہیں بچنے والی ہے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باقی لوگوں نے بھی یہ سیچویشن کی تھی جیسے کہ باقی لوگوں کے ساتھ جو جیسمن ہے اس نے کافی دھوکے بازی کی تھی اسی طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ یش کے ساتھ بھی وہ کرے گی لیکن کہاں پر جو پانسہ ہے وہ کافی زیادہ الٹا پڑ گیا ہے اور یش جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے جیسمن سے اور وہ اب جیسمن کو پسی حالت میں نہیں چھوڑنے والا ہے اور جیسمن جو ہے وہ کینیڈا پہنچ کر اپنے آپ کو پوری طریقے سے برباد پائے گی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے جیسمن جو ہے وہ برباد ہونے والی ہے کیسے جو جیسمن ہے وہ کینیڈا میں قید ہو کر رہنے والی ہے فلحال بہت انٹریسٹنگ ٹریک اس وقت چلنے والا ہے لیپ کے بعد کہانی جو ہے وہ بدلنے والی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتانے کی جو شو کے آف ایر ہونے کی بات سامنے آئی ہے اسے ابھی دیکھنا ہوگا کہ کس سچویشن کے بعد جو ہے یہ شو آف ایر ہوتا ہے حالانکہ کنفرمیشن ابھی بھی نہیں ہے میکرز کی طرف سے لیکن مانا جا رہا ہے کہ شو جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گا پانچ سال کے لیپ کے بعد جہاں پر بہت ساری ڈرامے آپ سب کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں فلحال جیسمن کے بورے دن شروع ہو چکے ہیں اور کینیڈا میں فس کر رہ جائے گی جیسمن یش دے گا اسے پوری بڑی سزا ایسا ہی مانا جا رہا ہے کہ یش جو ہے وہ سچ میں گپی کا بھائی ہے اور یہ جو گپی ہے اسی کا نام جو ہے وہ منیش ہے کچھ ایسی سچویشن جو ہے وہ سامنے آپ سب کو دیکھنے کو ملنے والی ہے فلحال اس ویڈیو بس اتنا ہی بولیووڈ اور ٹیوی سرین لیٹر خبروں کے لیے فیلمی بھی سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آ فیس بک پر دیکھیں تمہارے فیس بک ایس کو فولو کریں